بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاروں گے انشاءاللہ تعالی فل وقت جو اہم ترین خبر میں آپ کے پاس دینے کے لئے آئی ہوں یہ ہے کہ ملالا یوسف زائی بھی نکاح کے بندن میں بند چکی ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان کی تصاویر دکھانے جا رہی ہوں ایسی تصاویر جسے دیکھ کر جو ہے بہت سارے لوگ دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے اگدم سے اپنے نکاح کی تصدیق کر دی اور سب کو حیران کر دیا نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زائی جو ہے وہ نکاح کے بندن میں بند چکی ہیں اور اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ان کو جو ہے وہ نیک خواہشات کے پیغامات دیے جارہے ہیں کن سے ان کی شادی ہوئی ہے کون ہیں وہ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ان کی تصاویر بھی دکھاؤں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے ایویننس کے لئے بنا رہے ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں جی نوبائل انام یافتہ ملالا یوسف زہی بالاخر جو ہے نکاح کے بندن میں بن چکی ہیں اور جو ملالا یوسف زہی ہیں انہوں نے آسر ملک کے ساتھ شادی میں بن جانے کا جو ہے اعلان کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ ملالا یوسف زہی جو ہے وہ ابھی اپنے کام پر فوکس کر رہی ہیں ان کی کوئی اس وقت اس طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے لیکن کچھ عرصے سے تقریبا دو تین مہینے سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی تھی کہ ملالا یوسف زہی جو ہے وہ انقریب شادی کرنے والی ہیں دیکھو وہ کون ہوتا ہے ہر شخص رہو تجسس میں مبتلا ہو رہا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ملالا یوسف زہی جو ہے کس کو اپنا جیون ساتھی چننے لگی ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملالا یوسف زہی نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اپنے نکاح کی تصاویر شیئر کر دی ہیں اور مزید لکھا ہے کہ آج میری زندگی کا بہترین دن ہے ایک قیمتی دن ہے اور آج میں بہت خوش ہوں تو سب سے پہلے آپ کو میں تصاویر دکھا دیتی ہوں آپ تصاویر دیکھئے یہ تصاویر ہے ملالا یوسف زہی کی اور انہوں نے اپنے نکاح کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے بڑی ہی زبردست طریقے سے وہ اپنی فاملی کے ساتھ ہے اور یہ فانکشن جو ہے وہ ایک فاملی فانکشن تھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت کم لوگ اس فانکشن میں موجود تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فانکشن جو ہے وہ گھر میں ہی کیا گیا ہے اور گھر کے لوگوں کی کچھ جو ہے فاملی فرنڈز سے ان کی تعداد جو ہے اس کو بلائیا گیا زیادہ رش نہیں بلائیا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ بات بولتی تھی کہ میں نہیں جاتی کہ میں ایک اس طرح سے جو ہے وہ نکاح کروں کہ بہت سارا رش ہو بہت سارے لوگ آئیں تو اب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے اور اس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ آثر اور میں نے زندگی بھر کا بندن جو ہے نبھانے کا فیصلہ کر لیا ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہیں اور ہماری فاملیز جو ہیں اس میں انوالڈ ہیں میں چاہتی تھی کہ میں پاکستان آتی پاکستان آ کر جو ہے میرا ابائی شہر ابائی علاقہ وہاں پر میں اپنے اپنے کے ساتھ جو ہے یہ فنکشن سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی لیکن کچھ ایسی مصروفیات رہیں کچھ ایسے تقاضے رہے کہ میں پاکستان نہیں آ سکے لیکن پاکستان میرے دل میں ہے اور مجھے پاکستان سے بے پناہ محبت مل رہی ہے بہت سارے مجھے میسجز آ رہے ہیں لوگ کالز کر رہے ہیں اور ہر شخص ہے وہ بہت خوش ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب کی دعائیں مجھے اور میرے ہزبنٹ آسر کے لیے میں جاتی ہوں کہ آپ مقصود کریں آج کا دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا جی ہم نے برمنگم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی تقریب کا اعتمام کیا تھا اور کچھ ریلیٹیوز کو گھر میں بلایا تھا ملالا نے اپنے چاہنے والوں سے دعا کی درخواست کی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ اس وقت بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ملالا کی تصاویر کو کیونکہ یہ سب کے لیے ایک ایسی شاکنگ نیوز ہے کسی کو پتا نہیں تھا کہ اچانک سے جو ہے ملالا یہ بوم پھاریں گی اور ملالا نے یہ بوم جو ہے ایک دم سے پھار دیا اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ عرصے پہلے ملالا کی ایک جو ہے انہوں نے ایک میکزین کو انٹرویو دیا تھا اور بہت سادھی خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی تھی لوگوں نے بڑے تفسریں کیے تھے جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کو بیچ میں آنا پڑا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں کیا نکاح نامے پر دستخط ضروری ہے ملالا یوسف زہین نے بہت سارے سوالات اس حوالے سے اٹھائے تھے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملالا یوسف زہین نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس طاقت کو جانتی ہوں جب ایک جوان لڑکی جو ہے دل میں بہت سارے ارمان لے کر چلتی ہے جب اس کے پاس ایک ویجن ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہر وہ لڑکی جو اس ساری چیزوں کو دیکھتی ہے اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کو تبدیل کس طرح سے کرنا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے انٹرویو کے بعد ملالا نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے اور تبدیل کرنے کے لوگوں نے بہترین فیصلہ یہ کیا کہ جی میں تبدیل اس طرح سے کروں کہ میں شادی کر لوں تو انہوں نے اچانک سے یہ بوم پھاڑ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ جی میں نے تو شادی کر لی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک فیشن میکزین تھا اس کو انہوں نے خصوصی انٹرویو میں اپنے مستقبل کے زندگی کے بارے میں پہلی بار جو ہے کھل کے بات کی تھی اور ملالا نے جب یہ بات کی تو وہ نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ کرٹیسائز کی گئی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے اور بہت ساری چیزیں جو ہے بتائی گئی تھی کہ ایکزیکٹلی میں ایسا کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بہت ساری طاقتوں کو بہت ساری لڑکیوں کو سمجھتی ہوں جن لڑکیوں کے پاس طاقت ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں اور جو ان کا دل کہتا ہے وہ وہ کریں اور ان کو پتا چل سکتا ہے کہ کس طرح سے میں یا آپ دنیا تبدیل کر سکتے ہیں تو ملالا یوسف زہی کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں بریفلی کہ وہ بارہ جنوری نائنٹین نائنٹین سیون کو خیبر پختون خان کے علاقے سوات میں پیدا ہوئی تھی اور وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کوششوں میں مصروف تھی اور وہ ایک سرگرم رکن بھی ہیں انہیں جو ہے نوبیل انام بھی وصول کیا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں معذرت کہ وہ سب سے چھوٹی کم عمر ترین ایسی لڑکی ہیں جنہیں نوبیل انام جو ہے یہ ملا اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بہت بات کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ جی پاکستان میں لوگوں کو خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم دی جائے وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ تمام لڑکیوں کو سکول جانا شاہیے پڑھنا شاہیے اور جو ہے سکول جانا ہر لڑکی کا اپنا ایک جو کیا کہتے ہیں فریضہ ہے اس کا حق ہے تو بہت زیادہ انہوں نے اس پر کام کرنے کی کوشش کی جب وہ پاکستان سے باہر گئیں تو وہاں پر بھی انہوں نے بے حد پاکستان کے جو خواتین وہاں پر موجود تھی ان کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ملالا کا سب سے بڑا دن ہے ہم ملالا کی اس خوشی میں ان کے ساتھ ہیں میں نے آپ کو تصاویر دکھائی وہ کس حد تک خوش نظر آ رہی ہیں اپنے حضبن کے ساتھ زیادہ ڈیٹیلز ان کے بارے میں نہیں انہوں نے بتائی کہ یہ کون ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے پاکستان میں کہاں پہ رہتے تھے کیا کرتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی ڈیٹیلز اس وقت شیئر نہیں کی کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ جو ان کے حضبنڈ ہے وہ کون ہے کب ان سے ان کی ملاقات ہوئی آیا یہ لوف میریج ہے ارینج میریج ہے انہوں نے خود بسند کی شادی کیا ان کے ساتھ پڑھتے تھے ان کی کئی ملاقات ہوئی یہ ساری ڈیٹیلز ابھی انہوں نے نہیں کی نہ کسی کو بتائی ہے ہاں جو ان کی قریبی دوست تھا ان کو پتاؤ گا لیکن ابھی عام لوگوں کے لیے یہ باتیں جو ہے ڈسکلوز نہیں کی گئی صرف جو چیزیں ڈسکلوز کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر جو ہے ان کی فیملی کی جانب سے کی گئی برمنگم میں وہاں پر ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا ہے اور سارے بہت زیدہ خوش نظر آ رہے ہیں ملالا یوسف زہی کے فادر جو ہے وہ ساتھ موجود ہیں انہوں نے تردید بھی کی تھی آس سے تین مہینے پہلے جب لوگوں میں یہ گردش بات کر رہی تھی کہ جی ملالا نے شادی کر لی ہے کیا ملالا شادی کرنے والی ہے تو بڑا چھپایا گیا تھا ان کے والد کی جانب سے ملالا جب بھی کوئی بیان دیتی ہے تو ان کے والد صاحب جو ہے ہر لڑکی کے والد صاحب یا فیملی جو ہے دیفینڈ کرتی ہے لیکن ملالا کے جو فادر ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹیو قسم کے نظر آئے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے سامنے آتے ہیں دیفینڈ کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں تو اس وقت بھی دو مہینے پہلے بھی انہوں نے دیفینڈ کیا تھا کہا تھا کہ جی کوئی شادی نہیں ہو رہی ابھی کوئی پلان نہیں ہے ملالا نے ابھی پڑھنا ہے ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہے لیکن نچانک سے بتا نہیں ایسا کیا ہوا کہ ملالا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آسر کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی جو ہے گزاریں گی اور پاکستان میرے خیال میں اب ان کا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے وہ باہر ہی سیٹل ہو گئی ہے کیونکہ ان کے ہزبن بھی جو ہے وہ پاکستان کے میرے خیال میں ابھی نیشنل نہیں ہے وہ جہاں پر وہ اس وقت مقیم ہے انگلینڈ میں وہ وہی کے نیشنل لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی ڈیٹیلز جو ہے آئیں گی جیسے جیسے آتی رہیں گی میں آپ کو جو ہے وہ دیتی رہوں گی اس حوالے سے باقی بہت سارے ٹاپیک ساں پر ہم بات کرتے رہیں گے ابھی بات یہ ہے کہ ہم تہہ دل سے ملالا یوسف زہی کو ان کی نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اس کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں